السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ معزز ناظرین محترم سامعین کبھی کبھار ذہن میں یہ سوال آتا ہے اور لوگوں کی جانب سے بھی آپ کو یہ سوال سننے میں آتا ہے کہ جنت میں کون سا فرقہ جائے گا یا جنت میں کون لوگ جائیں گے قرآن مجید کے اندر اللہ رب العالمین نے یہودیوں اور عیسائیوں کے تعلق سے ذکر کیا ہے وَقَالُوا لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَهُ دَنَوْنَسَارًا کہ یہودی کہتے تھے کہ جنت میں صرف یہودی جائیں گے عیسائی کہتے تھے کہ جنت میں صرف عیسائی جائیں گے یعنی ہر ایک کا اپنا دعویٰ تھا کہ جنت میں ہم جائیں گے جنت میں ہم جائیں گے آج بھی یہی معاملہ ہے کہ ہر فرقہ اپنے آپ کو جنت میں داخلے کا دعوے دار قرار دے رہا ہے اور جنت میں داخلے کی زمانت بھی دے رہا ہے کیا واقعی ایسا ہے یہودیوں اور عیسائیوں کے اس دعوے کے جواب میں اللہ رب العالمین نے کیا کہا سنیے اللہ کہتے ہیں تِلْكَ أَمَانِيُّهُمْ یہ سب ان کی آرزویں تھی خواہشات تھی موہ کی باتیں تھی جو زبان سے انہوں نے ادا کر دیا کہ جنت میں صرف یہودی جائیں گے یا جنت میں صرف عیسائی جائیں گے اللہ کیا کہتے ہیں قُلْ هَا تُو بُرْحَانَكُمْ اِنْ كُنْ تُمْ صَادِقِينَ آپ کہہ دیجئے کہ تم برحان لے آؤ دلیل لے آؤ ایسی دلیل جو قاتے ہو جو ثابت کرنے والی ہو اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو تو ایسی کوئی دلیل ایسا کوئی برحان لا کر کے پیش کرو اور معاملہ صرف یہیں تک نہیں تھا کہ وہ اپنے آپ کو جنت کا دعوے دار کہتے تھے بلکہ معاملہ اس سے ایک قدم آگے بڑھ کر کے یہاں تک پہنچا ہوا تھا کہ وہ دوسرے فرقے کو یا دوسرے مذہب کو وہ یہ کہتے تھے کہ فلاں کے پاس کچھ نہیں ہے جیسا کہ اللہ تعالی نے اس آیت کے ایک اور آیت کے بعد اللہ کہتے ہیں اللہ کہتے ہیں یہودی کہتے تھے کہ عیسائیوں کے پاس کوئی دین دھرم نہیں ہے عیسائی کسی چیز پر نہیں ہے عیسائی کہتے تھے یہودی کسی چیز پر نہیں ہے معاملہ کیا تھا دونوں کے پاس کتاب ایک کے پاس تورات دوسرے کے پاس انجیل دونوں کے پاس اللہ کی کتابیں تھی اس کے باوجود ایک دوسرے پر الزامات لگایا کرتے تھے اور اپنے تعلق سے یہ کہتے تھے کہ جنت میں صرف یہودی جائے گا اور کہتے تھے جنت میں صرف عیسائی جائے گا اللہ کیا کہتے ہیں جنت میں کون جائے گا جنت میں داخلہ کس کو ملے گا اللہ کہتے ہیں بلا من اسلم وجہہو للہی وہو محسن سنو جنت میں کون جائے گا وہ بندہ جو اسلام لے آئے اللہ کے دین کو مان لے اللہ کے دین کو قبول کر لے اور اللہ کے دین کو قبول کرنے کے بعد اس دین کی تعلیمات پر اچھائی بھلائی اور خیر کے ساتھ عمل کرے اسی راستے پر چلتا رہے جو راستہ اللہ نے اپنے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے بیان کیا تو یہ بندہ جنت میں جائے گا فَلَهُ عَجْرُهُ عِنْدَ رَبِّهِ ایسے بندے کا عجر اس کے رب کے پاس ہے اور ایسے بندے کو نہ ماضی کا کوئی خوف ہے اور نہ مستقبل کا کوئی غم ہے کسی چیز کی کوئی فکر نہیں اس کو اس لیے کہ وہ دین کی روشنی میں اپنی زندگی گزار رہا ہے تو اللہ نے سوال کا جواب دیا کہ جنت میں کون جائے گا صرف دعویٰ کرنے سے بات نہیں بنتی موہ سے زبان سے کہہ دینے سے آپ کی وہ مراد پوری نہیں ہوگی کہ جنت میں صرف ہم جائیں گے صرف ہم جائیں گے اللہ کہتے ہیں جو دین قبول کر لے اور اس دین کی روشنی میں اس دین کی تعلیمات کے مطابق وہ اپنی زندگی گزارے یہ بندہ جنت میں داخلہ پائے گا اور اسی بندے کو دعویٰ کرنے کا حق ہے جیسا کہ اللہ رب العالمین نے بیان کیا تو ہم اور آپ اگر جنت میں جانا چاہتے ہیں تو اللہ کے دین کو قبول کرنے کے ساتھ ساتھ اس کی باتوں پر اور اس کی تعلیمات پر عمل بھی کرنا شروع کر دیں اللہ رب العالمین ہم سبھی کو اس کی توفیق عطا فرمائے آمین ایسے ہی فائدہ من اسلامک ویڈیوز دیکھنے اور منحج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کریں تاکہ آپ کے لئے ذریعہ نجات جنت کے حصول کا سبب ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے آمین جزاک اللہ خیرا